میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمیسہ حضرت مسکراتے ہیں آمین سمہ آمین آج بناتے ہم ایک اور نیا ڈی ٹاکس وارٹر تو چلیے بناتے ہیں نیا طریقہ کیا ہے ڈی ٹاکس وارٹر کا وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کوکمر جیسے کہ میں نے لاشٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگ سا شیئر کیا تھا ہر سات دین یا دس دین میں اپنے ڈی ٹاکس وارٹر کو چینج کر دینا ہے یہاں پہ میں نے دو بوٹل میں بنا رہی ہوں ایک تو آپ باہر اس طرح سے کیری کر سکتے ہیں چھوٹے بوٹل میں اور یہ دیکھیں ایک بڑے والے جو جار ہے اس کے اندر بھی میں ڈی ٹاکس وارٹر تیار کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے جو کھیرہ ہوتا ہے نا کوکمر وہ ڈال دیا ہے اور میں نے گاجر ڈالا ہے اور دیکھیں اس بار ہم نہ اورنج نہیں ڈالیں گے اس بار ہم نہ لیمن جیس ڈالیں گے لیمن کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ نکال کے ہم ڈالیں گے اور اگر آپ چاہے تو ثابت لیمن بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ہم لیمن کو کٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں لیمن کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کا اروما چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ چھوٹے سے بوٹل میں بنا کر باہر بھی کیری کر سکتے ہیں اور گھر میں پینے کے لیے آپ ایک بڑے بوٹل برتن میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اگر آپ چھلکا اتاریں گے تو ویسٹ ہو جائے گا نمبو تو آپ اس طرح سے بھی اسے ڈال کر اور پھر جب پانی ختم ہو جائے تو اسے آپ دوسرے یوز میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک نیا ڈی ٹاکس وارٹر ہمارا تیار ہو گیا اس طرح سے بدل بدل کر کبھی آپ کو ڈی ٹاکس وارٹر یہ والا پینا ہے کبھی دوسرا کبھی دوسرا اس طرح سے چینج کرتے جانا ہے تاکہ ہر طریقے کی جو پروٹین ہے وہ آپ کے سریر میں بس جاتا رہے اور آپ کو اندر سے شٹرونگ بناتا رہے میری ہر ایک وہ ممکنک کورسز میں کر رہی ہوں جس سے کیا آپ ہلدی ہوں اور آپ کا پیگمنٹیسن جو ہے وہ تیجی کے ساتھ ریمووو ہو اور آپ بہت زیادہ ہلدی رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ان سبسکرائب جرور کیجئے ادواؤوں میں یادرے